بسم اللہ الرحمن الرحیم فَعَرَفَ سَوْتَ فَقَالُ ادخُلُ فَقَالِ إِنِّ قُنْتُ عَتَئِتُكَ اللَّيْلَ فَلَمْ يَمْنَانِيًا أَدْخُلَ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي أَنْتَ فِي إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ اتِّمْسَالُ رَجُلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ السِّطْرَ فِي الْحَائِقِ فِيهِ تَمَاصِيلِ وَكَانَ فِي الْبَيْت فَمُرْبِ رَاسِدْ تِمْثَالِ الَّذِي فِي بَابِ الْبَيْتِ يُقْتَ فَيُسَيِّرَ كَهَاتِ الشَّجْرَ وَمُرْبِ السِّتْرِ يُقْتَ فَيُجَلَ مِنْهُ وِسَعَدَتَانِ مُنْتَبِذَتَانِ تُوتَانِ فَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيل فَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيل وَمُرْبِ الْقَلْبِ يُخْرَجْ فَفَعَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَإِذَا الْقَلْبُ جَرُونَ كَانَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ تَحْتَ نَزَدِ اللَّهُمْ فَأُمِرَ بِهِ فَأُخْرِجْ یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے اس کا رقم ہے آٹھ ہزار پنتالیس اسی باب کی روایت ہے جس میں کتوں اور تصویروں کے بارے میں یہ مضمون زیر بحث ہے کہ فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ یہاں عام تصویریں زیر بحث نہیں ہیں وہ تصویریں ہیں جن کو لوگ مشرکانہ تواہمات کے تحت بناتے تھے اس کی مثالیں پیچھے آ چکی ہیں اسی طرح کتوں کے بارے میں بھی یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ صدائے ہوئے کتے نہیں ہیں جن کو شکار کے لیے گھر میں رکھنے کے لیے رکھوالی کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں بلکہ یہ وہ آوارہ کتے ہیں کہ جو اگر گھر میں ہوں گے یا کہیں آئے ہوئے ہوں گے یا بیٹھے ہوئے ہوں گے تو نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں غلازت پھیلا دے ان کے بارے میں فرشتوں نے اپنی حساسیت بیان کی ہے اور یہ کس طرح سامنے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بیان فرماتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی پس منظر ہوگا نا کیوں زیر بیس آگئی تو یہ بتدری جب ہم روایات پڑھ رہے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبریلی امین جب ملاقات کے لیے آتے تھے تو پہ در پہ کچھ حوادث ہوئے جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم بھی ہوئی اور پھر آپ نے بعض موقعوں پر اس کو بیان بھی فرمایا پورا پس منظر بیان کرتے ہیں وہ ایک جملہ ہوتا ہے جس کو بیان کر دیتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ان سب روایات کو دیکھا جائیں تو اس روایت میں کیا بات ہوئی ہے اس کا ترجمہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا انہی سے یعنی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بعض دوسرے طریقوں میں یعنی ایک ہی بات ہے کچھ راویوں نے بیان کی کچھ دوسرے راویوں نے بھی بیان کی ہے بعض دوسرے طریقوں میں روایت کی پدہ اس طرح ہوئی ہے کہ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے آئے اور آ کر آپ کو سلام کیا آپ نے ان کی آواز پہچان لی سلام کیا یہ بات یاد ہوگی کہ سورہ نور میں آداب سکھائے گئے ہیں کہ باہر کھڑے ہو کر ایک تو گھر والوں کو کچھ اس طریقے سے بتایا جائے کہ کوئی ملنے کے لئے آیا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس آئے اور آ کے دروازہ کھولا یا پردہ اٹھایا اور داخل ہو گئے بلکہ یہ ضروری ہے اور اس کا پاکیزہ طریقہ یہ ہے کہ سلام کیا جائے باہر کھڑے ہو کر تو انہوں نے سلام کیا باہر کھڑے ہو کر سلام کیا تھا سامنے نہیں تھے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے آواز پہچان لی اور فرمایا اندر تشریف لائیے جبریل علیہ السلام نے کہا میں پچھلی رات آپ سے ملنے کے لئے آیا تھا لیکن اس وقت جس گھر میں آپ تھے اس میں ایک شخص کی مورد تھی کہ وہاں کسی شخص کی تصویر پڑی ہوئی تھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ تصویر جیسے مجسمہ سا بنا ہوتا ہے اس طرح کی تھی لہٰذا یہی چیز آپ سے ملنے میں مانے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ پھر میں واپس چلا گیا پھر مزید یہ کہ اس گھر کی دیوار پر ایک سرخ پردہ بھی تھا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی اور ایک کتہ بھی تھا وہاں ساری چیزیں جمع ہو گئی تھی وہاں سو اس مورد کا تو سر کاٹ دینے کی ہدایت کی یعنی اگر اس کو رکھنا ہی ہے تو سر کاٹ دیجئے جو گھر کے دروازے میں رکھی ہے یہ صاحب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تزین کی چیز ہوگی اس طرح کی رکھتی تو انہوں نے فرمایا کہ اس مورد کا تو سر کاٹ دینے کی ہدایت کی ہے گھر کے دروازے میں رکھی ہے پھر وہ درخت کی صورت ہو جائے گی اس پر میں لکھا یعنی درخت کے تنے جیسی نظر آئے گی لہٰذا تعظیم و تقدیس کا جو تصور کسی پورے انسان یا جانور یا کسی درخت کے بارے میں پیدا ہو سکتا ہے اس کا امکان ختم ہو جائے تو یہ انہوں نے بتایا کہ بعض تزین کی چیزیں ہیں ضائع تو نہ کریں لیکن اس طرح اس کا سر کاٹ دیں اور پردے کو کاٹ دینے کی ہدایت فرمائیے کہ اس سے دو تکیے بنا کر ڈال دیے جائیں جو روندے جاتے رہے یعنی تا کہ وہ تعظیم کی جگہ پر نہ رہے ان کے بارے میں کوئی عظمت کا احساس پیدا نہ ہو جب لٹکا ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ تعظیم تقدیس کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں یا متصور ہو سکتے ہیں تو فرمایا کہ اس کا طریقہ کیا ضائع کرنے کی اس کو بھی ضرورت نہیں ہے اس سے تقیے بنا لیجئے اب انہوں نے بتایا کہ کیوں اس لیے کہ ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں مورتے ہوں یعنی اس طرح کی مشرکانہ طوامات پر مبنی مورتے ہوں تو ظاہر ہے کہ شرک ایک نجاست ہے تو فرشتے اپنی طبیعت کی لطافت کی وجہ سے وہاں نہیں آتے اور کتے کے بارے میں بھی ہدایت کیجئے کہ اسے نکال دیا جائے یعنی کوئی کتہ بھی تھا وہاں پلہ چنانچہ جس طرح کہا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کر دیا اور جب کتے کو دیکھا تو وہ حسن یا حسین کا پلہ تھا جب ان کے تخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا تو حکم ہوا اور اسے نکال دیا گیا یعنی یہ معاملہ پیش آیا ظاہر ہے کہ دہات میں جیسے ہوتا ہے کوئی چھوٹا پلہ گھر میں آ گیا ہے بچوں نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا وہ اب گھر میں بیٹھنے لگا آ کے تو یہ بات کہ اس کو صدایا جائے اور اس کی تربیت کی جائے یہ نہ اس زمانے میں ہوتا تھا نہ ہم نے کبھی دہات میں دیکھا یہ ایک اپنی جگہ فن ہے اور اس طرح کے کتے پھر احتمام کے ساتھ لائے بھی جاتے تھے اس زمانے میں بھی انہیں شکار کے لیے رکھوالی کے لیے ریونوں کے ساتھ اسی طرح سے صدایا جاتا تھا اور قرآن نے ان کتوں کی بڑی تعریف کی یعنی اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ کتے جو صدا لیے جاتے ہیں یہ تو پھر اگر شکار کر دے اور بلکل اسی طریقے سے خون نکل جائے جس طرح کہ اللہ کا حکم ہے تو ان کو دوبارہ زبا کرنے کی ضرورت نہیں جاتی شکار کو کھایا جا سکتا ہے اگر اللہ کا نام لے کر کتے کو چھوڑا گیا تو یہ بتا دیا کہ یہ اس کا باعث ہوا ہے یہ بتدریج جیسے جیسے روایتیں پڑھیں گے بلکل واضح ہو جائے گا کہ یہی مسئلہ پیش ہوا اس زمانے میں چونکہ زیادہ تر تصویریں بڑی بڑی شخصیتوں کی بڑی ہستیوں کی کہیں فرشتوں کی کہیں بعض بزرگوں کی کہیں پیغمبروں کی بنا کے رکھی جاتی تھی اس طرح کی تصویریں بلکل مٹا دی گئیں اس لیے کہ اللہ کا دین توحید کا دین ہے نہ توحید کے معاملے میں کوئی ایسی چیز گوارہ کی جا سکتی ہے جو تصورات میں غلط ہو نہ اس کے مظاہر کو برداشت کیا جاتا ہے یعنی توحید کے خلاف شرک کے مظاہر کو برداشت کیا جاتا ہے تو توحید کا دین یہ تقاضہ کرتا ہے کہ شرک شرک کے توہمات سب چیزیں بلکل ختم کر دی جائیں اور کوئی ایسی چیز کے جس سے گھر میں نجاست پھیلتی ہو کیونکہ اس دین کی بنیاد طہارت پر ہے سارے دین کی دعوت کا موضوع یہی ہے تذکیہ طہارت تطہیر یہی دین کی تمام تعلیمات کا موضوع ہے اور اس کو بالکل حدف بنا کے تمام احکام دیے گئے ہیں لہٰذا نہ کوئی سوری نجاست گھروں میں ہونی چاہیے اور نہ کوئی پانوی نجاست دل میں دماغ میں تصورات میں عقائد میں ہونی چاہیے تو نہ شرک اور اس کے مظاہر اور نہ کوئی نجس چیز تو عام طور پر جب اس طرح کے آوارہ کتے آ جاتے ہیں تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہاں کیا نجاست پھیلا دیں گے میرے نزدیک اس طرح کی نجاست ہے جو ان کے لیے باعث بنتی ہے ورنہ اپنی ذات میں کوئی جانور بھی نجس نہیں ہے یہ بالکل غلط تصور پیدا کر لیا گیا ہے تصویریں بھی میں نے واضح کر دیا کہ کون سی پیش نظر ہیں اور کتوں کے بارے ارز کر دیا کہ کون سے کتیں ہیں جن سے فرشتے ہی با محسوس کرتے ہیں وآخر الدعوان الہمدلللہ رب پیدا کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں